ہو کر نمشکاہ کر رہی ہیں ایک مسلمان کو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے اور کہتے ہیں میں تو بھارتی ہوں میں بھارتی ہونے کے ناتے کر رہی ہوں یہ تو بڑے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک مسلمان دو آپ کے ساتھ بھی کئی ساری ڈیویٹ اس پر ہو چکے ہیں کہ لیو کے اندر جہاد نہیں ہوتا پیار پیار ہے پیار کے ساتھ اگر دشمنی ہیں تو وہ پھر پیار نہیں ہیں یہ بات سمجھ لیجئے اور میں نے کہیں کل پرسو ایک ڈیویٹ پر کہا تھا کہ شریعت میں شادی بغیر دھم پریورتن کی ہوئی نہیں سکتی شریعت میں مذہبی روح سے دنیوی اعتبار سے آپ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اندوستان کے خانون کے اعتبار سے سمجھدان کے اعتبار سے آپ کو کوئی منہ نہیں کرتا بہت سارے لوگ رہنا ہے لیکن اگر اس کو شادی بنانا ہے اور نکاح جائز کرنا ہے تو اس کے لیے دھم پریورتن کرنا پڑے گا چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو یہ بات میں نے کلیر کیا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا انکرنے کے صاحب دھم پریورتن کیوں ضروری ہے دھم پریورتن لڑکی کو یہ لڑکی کو کیوں کرنا چاہیے تو میں نے اس کو جواب دیا تھا اور یہ سچ بھی ہے کہ دیکھئے پیار اندہ ہوتا ہے پیار میں جب آدمی اپنی جان تک دے سکتا ہے تو مذہب کیا چیز ہے جب آپ نے پیار کیا ہے تو اس اپنے آشکہ یا اپنے ماشوقہ دھرم ایکسپٹ کر لے میں کیا برائی ہے کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیار کیا ہے اس سے آپ اپنے پیار کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے سماج کو چھوڑ سکتے ہیں دھرم تو کوئی چیز رہی نہیں اور اگر دھرم کو یہ مانتے جن کو ناکام آشک کہتا ہوں میں آج کے زمانے میں اگر یہ ناکام آشک دھرم کو مانتے پھر دھرم تو یہ کہتا ہے کہ لڑکی سے شادی سے پہلے اسلام مل بیٹھنے کی باتیں کرنے کی گلبنیاں کرنے کی پیار وغیرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا اگر وہ اسلام کو مانتے اسلام کو تو وہ مانی نہیں رہے ہیں جب شروع سے وہ اسلام کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر اگر وہ کوئی کرائم کر دیتے ہیں کوئی جرائم کر دیتے ہیں کوئی گناہ کر دیتے ہیں پھر اسلام سے اس کو کیسے جڑا جاتا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے ایک آدمی کھلن کھلا دھرم کی مخالفت کر رہا ہے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے دھرم کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے وہ کہتا ہے میں دھرم کو نہیں مانتا اور پھر اس کو جو ہے دھرم سے جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا نام مسلمان ہے تو یہ راجلیٹی ہے کھلی مجھے نشیدی صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی جو کہ جب مدے پر ہم بات کرتے ہیں تو نکل کر آتا ہے کہ لب اور جہاد کی جب بات ہوتی کہ اسلام میں کسی دوسرے مذہب میں شادی جائز نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا جب ہم جب بھارت جیسے دیش کی بات کرتے ہیں جہاں پر آلہ گلک دھرم جاتی ہیں لوگ رہتے ہیں اور سمیدان یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے جیون ساتھی چن سکتے ہیں ایسے میں یہ کہنا ہے کہ جب تک اسلام تبول نہیں کریں گے تب تک آپ کی شادی جائز نہیں ہوگی تو یہ اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ جو لوگ پیار میں ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا تو انہیں دوسرے کا مذہب پیارا لگتا ہے تو ایک بات تو یہ کہ اگر پیار کرتے ہیں تو دونوں لوگ کرتے ہیں تو لڑکا بھی دوسری لڑکی جب کی مذہب کو فالو کر سکتا ہے لیکن اسلام میں ہی آنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو کنڈیشن ہی یہی ان ساری فساد کی جڑ آپ کو نہیں لگتی دیکھیں میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہندو لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے یہ ان کو مار دیا جا رہا ہے دیش کے اندر تیس لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہو چکی ہیں تیس لاکھ مرتد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہیں اسی پیار کے قرن مسلمانوں نے تو کبھی ڈنڈا جھنڈا نہیں اٹھایا مسلمانوں نے تو کبھی اس پر ڈیویٹ نہیں کی مسلمان تو اس پر یہ نہیں کہتا کہ ہندو جہاد ہے یا آتکواد ہے یا کچھ ہے مسلمان تو نہیں بولتا مسلمان اس لیے نہیں بولتا کہ دیکھئے جو آدمی اسلام میں رہنا چاہتا ہے وہ اسلام میں رہے جو اسلام میں نہیں رہنا چاہتا ہے اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چلا جائے کیونکہ اسلام میں نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اگر زبردستی ہوتی ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے میں کلیر کر رہا ہوں اس بات کو کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے اور اگر زبردستی کوئی آدمی دھرم پریورتن کراتا ہے کسی کا تو پھر وہ دین نہیں ہے اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ دین کا مطلب یہ ہے اسلام کو جو آدمی مانے گا وہ اپنے دل سے مانے گا اپنی اچھا سے مانے گا اپنے اس عقیدے کے ساتھ مانے گا جس کو اس نے پڑھا ہے جس کو اس نے سمجھا ہے یا اللہ ہمیں خدا میں وہ بلیو کرتا ہے اس کی وجہ سے اگر وہ اسلام کو یہ دہم پریورتن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں وہ ایک سچا مسلمان آگے چل کر بن سکتا ہے اگر آپ نے اس کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کر لیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مسلمان رہے گا کیا گارنٹی ہے وہ اسلام کے درم کے اصولوں پر چلے گا تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے جو لوگ اس شرط پر اچھا دوسری یہ دیکھیں نکاح جو ہے شرط کے ساتھ نہیں ہوتا یہ میں کھلے من سے ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شرط کیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو دھرم پریورتن کرنا ہے تب میں نکاح کروں گا شریعت شادی کو نہیں مانتا اگر کوئی یہ کہے کہ آپ مجھے ایک لاکھ روپیہ دیجئے تب میں آپ سے نکاح کروں گا شریعت اس کو بھی نہیں مانتی شریعت میں نکاح جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے دونوں کی اچھا اور دونوں کی رضا مندی سے ہے اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ ایک آدمی پر کوئی دباؤ ہے دہیج کا دباؤ ہے یا سماج کا دباؤ ہے یا کسی اور طرح کا دباؤ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو بھی جعزت ہے وہ اپنے اس نکاح کو نہ مانے اور لڑکی کو بھی جعزت ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اسلام دونوں کو کھلی چھوٹ دیتا ہے تو جب اسلام نے دونوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور اسلام میں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے اور تیس لاکھ بچیاں ہماری بھی مرتد ہو چکی ہے تو پھر اس کو اگر کوئی مسلمان لڑکا سائی کو ہو کر رشیدی صاحب اگر کوئی مرتد ہو رہے تو اس کی اپنی سوچ مرضی سے اگر کوئی اور درم پالو کر رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہو گئے بہت اچھی بات آپ نے گئے میں یہ ہی تو کہتا ہوں میں یہ ہی تو کہتا ہوں اگر کوئی لڑکی کسی مسلمان لڑکے کے پیار میں پڑتی ہے اور وہ اپنا دھرم بدل لیتی ہے وہ بھی تو اس کی سوچ ہے نہیں سوال یہ نہیں ہے اس کو پھر لب جہاں سے کیوں جوڑا جاتا ہے لب جہاں سے کیوں جوڑا جاتا ہے اس کو جی میرا سوال آپ سن لیجے سوال بحث جو ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان لڑکا ہندو نام سے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ پیار کا رشتہ بناتا ہے اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے لڑکی پیار میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پتا یہ چلتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہے ایسے میں اس طرح کی جو کیسز بڑھنے ہیں تو میں اس مائنچیٹ کی بات کر رہے کہ پہلے آپ جھونٹ بول کر دوسرے نام کے ساتھ ایک لڑکی کی ساتھ رشتہ بناتے ہیں اور پھر اس طرح کا پریشر کے وہ دھرم بھی بدلے اور انجام کہیں نہ کہیں موت ہو رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے ہمارے دیش اور سماج کے لئے آپ مجھے بتائیے جو آدمی شروع سے نام بدل کر آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو سیدھا دھوکہ ہو گیا ہے نا اس میں اسلام کہاں سے آ گیا بیچ میں وہ تو دھوکہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلام ہے میں یہ کہہ رہی کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں ایسا کسے سامنے آ رہے ہیں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں سنیے نا میں اسی کو تو کہنا چاہ رہا ہوں جو آدمی شروع سے کسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے یا کوئی لڑکی اگر کسی لڑکے کو دھوکہ دے رہی ہے تو وہ تو دھوکہ ہوا نا آپ نے چیٹنگ کی نا اس کے ساتھ میں آپ نے کھلوار کیا نا اس کی زندگی کے ساتھ تو یہ تو اس میں دیش میں قانون ہے اس کے لیے اگر وہ اگر لڑکی پھر بھی جاننے کے باوجود یا لڑکہ جاننے کے باوجود پھر بھی ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دھرم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے دھرم کو مان لیتے ہیں تو یہ سمیدان تو اس کی اجازت دیتا ہے نا اس میں لب جہاد کہاں سے ہو گیا میری سمجھ میں یہی بات نہیں آتی کہ جب لڑکی یا لڑکا اپنی اچھا کے ساتھ دیکھیں نقصان کہاں ہوتا ہے میں پہلے بھی اس بات کو آپ کے ہی پروگرام میں کہہ چکا اور ایک دو چینلوں پر بھی کہہ چکا جب تک لڑکا اور لڑکی پیار میں ہیں جب تک ان کی جوڑی بنی ہوئی ہے آپس میں پیار کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹاک چل رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے نہ لڑکے کو دکت ہے نہ لڑکی کو دکت ہے نہ سماج کو دکت ہے دکت کب ہوتی ہے جب پتا چلتا ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو چھوڑ دیا تو لڑکی دپریشن میں آ جاتی ہے پہلے تو اس کا دھرم بھی اچھا لگتا ہے پہلے اس کی گالیاں بھی اچھے لگتی ہیں اس کی باتیں بھی اچھے لگتی ہیں سب کچھ لگتا ہے جب اس کی نائتفاقی ہو جاتی ہے کسی بات کو لے کر تب وہ لڑکی پھر اس سے انتقام لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی چیزیں نکالتی ہے نام چھپا کر مجھ سے پیار کیا گیا صاحب یہ تو مسلمان تھا اور بھی بہت سارے الزامات اس نے میرے ساتھ ایک سال تک ریپ کیا بغیر بتائے بغیر یہ کہ شادی کا جھانسہ دے کر یا دس طرح کی باتیں نکل کے آتی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہندو دھرم میں بھی اسلام دھرم میں بھی شادی کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے ایک ریتی ریواج ہے سماج کے اندر آپ اس پیار پرسنگ کے چکر میں پڑھتے کیوں نمبر ایک اگر کسی وجہ سے مان لیا جائے چلو پیار پرسنگ میں پڑھ گئے آپ تو پیار پرسنگ میں پڑھنے کے بعد میں کم سے کم آپ کے بڑے چھوٹے ہیں آپ کے رشیدار ہیں آپ کے اڑوسی پروسی ہیں آپ کے سامنے آپ کا ایک ریلیجن بھی ہے دھرم بھی ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں اتنا اندہ کیوں ہو جاتے ہیں آپ کہ آپ کو یہی پتہ نہیں سلتا کہ دنیا ہے بھی کی نہیں اور جب چھوٹ کھاتے ہو تو پھر دھرم بھی یاد آتا ہے ماباب بھی یاد آتے ہیں سماج بھی یاد آتا ہے سمویدان بھی یاد آتا ہے اور قارون بھی یاد آتا ہے یہ کونسی اقل مندی کی بات ہے یہ دونوں طرف ہی ہوتا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو جو لوگ دھرم سے جوڑتے ہیں ان کا دیوالیا پن ہے وہ دماغی طور سے سائیکو ہو چکے ہیں وہ اسلام دشمنی میں مسلمان دشمنی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لو میں کوئی جہاد نہیں ہوئی نہیں سکتا ہاں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس طرح سے پہلے مشنری کے بارے میں باتیں آئیں جس طرح سے پی جے پی کی کچھ حمایتی تنظیم پی جے پی کی کچھ ایسی تنظیم ہے جو ان کو حمایت کرتی ہیں ان لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر مسلمان ہماری دس لڑکیوں سے شادی کریں گے تو ہم ان کی سو لڑکیاں لے کر آئیں گے جو ایک کھلن کھلنج دے رہا ہے تو پھر اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ایک ایک بالکل سوچی سمجھ سازش ہے مسلمانوں نے تو ایسا نہیں کیا نہ کسی تنظیم کی طرف سے نہ کسی مولوی کی طرف سے نہ کسی عالم کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ آپ ہندو لڑکیوں کو لے کر آؤ نہ اسلام اس کو کہتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام اس کی اجازتیں نہیں دیتا کہ آپ شادی سے پہلے کسی کے پاس تنہائی میں بیٹھو اس سے باتیں کرو پیار بیار کرو یہ ساری چیزیں ہاں اتنا ضرور کہتا ہے اسلام اگر آپ نے کسی کو نکاح کا پیغام دیا ہے آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لو ایک بار اس کو سمجھ لو ایک بار سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تنہائی میں بیٹھو سمجھنے کا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ میں بیٹھو دیکھو اس سے بات کرو تو آمنے سامنے جو بھی آپ کو بات کرنی ہے جو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھ لو اس سے لیکن سب کے سامنے آج کل کا جو رواج ہے کہ صاحب دیکھیں مسلمان بھی کر رہا ہے اس چیز کو اور ہندو بھی کر رہا ہے شادی کے معاملے میں بھی جب لڑکا اور لڑکی کی شادی کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان کو اکیلا چھوڑ دو باتیں کرنے دو ارے بھئی اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہو ان کو آپ کیا باتیں کریں گے جو بات زندگی بیٹانے کے لیے ان کو کرنی ہے وہ آپ کے سامنے بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننا ہی تو ہوتا ہے بھئی آپ کی ہو بیز کیا ہے آپ چاہتے کیا ہے آپ کو کس طرح کا لڑکا چاہیے یا لڑکی یہ کہے بھئی آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے یہی ساری باتیں تو ہوتی ہیں تو یہ ماباپ کے سامنے بھی ہو سکتے ہیں ان کو تنہائی میں چھوڑ دینا یہ سارے نقصانات وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں یہ تو ایک ہونا یہ ایک آلد ہو گیا اسے ہی سے جوڑا ہوا ہے جی وہ موضوع یہ ہے کہ آج کل جو کیسے سامنے آئے ہیں ہم مگر لب جہاد کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ لب جہاد لب میں جہاد ہوتا ہے لیکن کئرلا میں جو 2010 میں یہ کیس ہوا تھا جہاں پر کرشن لڑکیوں کے ماس کنورشن کا کیس پہنچا تھا اس کے بعد NIA نے بھی جانچ کی تھی اور وہاں سے یہ پورا بیواد شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کے دیش پر میں اس طرح کے کیسے سامنے آتے ہیں اور آپ جو پیٹرن سامنے آیا ہے کہ پہچان چپا کر پہلے تو ہندو دھرم کی لڑکیوں کو یا آنوے دھرم کی لڑکیوں سے رشتہ یا شادی بنائے جاتی ہے اور زیادہ تر لڑکیوں کا جیون اندھو رہا ہے کسی کو کرنٹ لگا کر مار دیا کسی کو دھکا دے دیا یہ ساری چیزیں شردہ رابط آپ کے سامنے ہیں تو ایسے جو کیسے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ دینا جب یہ بات تو جائز ہے جب الگ الگ دھرم ہو جاتی کہ لوگ ملتے ہیں دوست ہوتے ہیں پیار محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس رشتے کو آنگے لیے جانا چاہتے ہیں پھر سماج کہتے ہیں کہ جب تک دھرم پریورتن نہیں ہوگا تب تک آپ کا رشتہ ایکسپٹنے کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جو پریشر ہے وہ یوماؤں کو اس طرح قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کر رہا کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ نہیں رہی ہیں نمبر ایک جو آپ نے دوہزار نو کا ذکر کیا دوہزار سترہ میں آپ نے سپریم کورٹ کا بھی حاج ہے کہ اس کے معاملے میں ججمنٹ سنا ہوگا سپریم کورٹ نے صاف طور سے کہا کہ لب جہاد نہیں ہے دوسرے اینائیہ نے باقیدہ خود کہا کہ دیش میں کوئی بھی اس طرح کا کیس ہمیں کنوکٹ نہیں ہو پایا جس کو لب جہاد کہا جائے تیسری بات دوہزار اکیس میں سرکار کے منطری نے خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ دیش میں لب جہاد جیسی کوئی چیز نہیں ہے جب اینائیہ نہیں مانتا سپریم کورٹ نہیں مانتا دیش کی سرکار نہیں مانتی تو یہ لب جہاد ہے کہاں لب جہاد آیا کہاں سے دوسری بات میں پھر کہتا ہوں کیوں کرتے ہو آپ کیوں کرتے ہو آپ ایسا کیوں کرتے ہو سنیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس طرح کے پیار پرسنگ پڑھتے کیوں ہیں وہ دھرم کو کیوں نہیں پڑھتے دھرم کے بارے میں کیوں نہیں جاننا چاہتے جو مغربی تحضیب ہے جو انگرزو کی تحضیب ہے اس کو اپنانا کیوں چاہتے ہیں ہمارے سماج کی رجیان کیوں اڑھانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کو اس طریقے سے کرو جس کو سماج بھی ایکسپ کرے جس کو دھرم بھی ایکسپ کرے اسی لیے چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس بوک کے نام بدل کر مسلمان لڑکے کر رہے ہیں اس لیے مسلمان لڑکے تھوڑے کر رہے ہیں ہندو بھی کر رہے ہیں ہندو بھی مسلمان لڑکیوں سے ہیں مسلمان نام رکھ کر کرتے ہیں ہزاروں کیس ہیں اس طرح کے میں نے بتایا خود دلی چھے کے اندر ہزاروں اس طرح کے کیس ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا پیار پریم ہوا اور وہ آج بھی ان کے ساتھ رہ رہی ہیں یا کچھ لڑکیوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے جب پتہ چلا تو یہ ایسا نہیں کہ اس کی طرف سے دوسری ہے کہ جب کوئی آدمی جرائم کرتا ہے کوئی آدمی سنیے کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے اس طرح کی اس طرح کی سازش کرتا ہے تو وہاں دھرم کو لے کر مت آئیے دیش کا قانون ہے وہ اس کو سزا دے گا دھرم کیا کرے گا لیکن ذمہ دار ناغری ہمیں اس وشے پر بات کرنے چاہیے چرچنا کرنے چاہیے اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کو بات کر کے کہیں نہیں لوگوں تک جانکاری پہنچتی ہے اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ان تک صحیح جانکاری پہنچتی ہے لیکن ایک بار جو آپ نے کہیں کہ دلی چھے میں اس طرح کی کیسز ہیں جہاں پر ہندو لڑکے مسلمان لڑکے اس طرح کا رشتہ بناتے ہیں بہچان چھپا کر تو میرا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ ان کیسز میں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا دیشدہرن پریوٹن ہوتا ہے یا وہ ان کے اوپر دباؤ بناتے ہیں کہ تم فاطمہ سے سیتا بن جاؤ یا ان کے پر اس طرح کا پریشن ہوتا ہے جس طرح کا پیٹرن ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ اس سے بلکل الگ ہے یہاں پر بات یہ ہے اور جو اہم مدہ ہے کہ پریوٹن کی دباؤ آتا ہے ان پورے کیسز میں وہ پسات کی جڑ ہے آپ دیبیٹ کو جو پورے پچھلے شروع سے بات ہوتی ہے اس کو یاد نہیں رکھتے شاید میں نے بولا کہ تیس لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتض ہو چکی ہیں یہ دباؤ میں تو ہو چکی ہیں پیار پرسنگ میں تو ہو چکی ہیں اس کو کیا کہیں ہیں آپ کس کے پاس ہے وہ ڈیٹا سرکاری آکڑا ہے سرکاری آکڑا ہے پبلک ڈومین میں سرکاری آکڑا ہے پبلک ڈومین میں کہ ڈلی چھے گی بیس لاکھ لڑکیاں مرتض ہو چکی ہیں آپ اس کو آپ اس کو آپ اس کو گوگل ڈلی سے نہیں کہہ رہا ہوں پورے دیش کی بات کر رہا ہوں میں ڈلی سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ اس کو گوگل کیجئے آپ کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی پبلک ڈومین میں ہیں ساری چیزیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ کام صرف مسلمان ہی تھوڑے کر رہے ہیں ہندو لڑکے بھی کر رہے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جو آدمی جروم کرتا ہے وہ ہندو مسلمان تھوڑے ہوتا ہے وہ تو مجرم ہوتا ہے قانون تو سوچ کر سزا تھوڑے ہی دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے قانون تو جس کو سزا دیتا ہے وہ مجرم سمجھ کر دیتا ہے تو یہاں ٹی وی پر ہندو مسلمان کیوں ہوتا ہے دیش کا قانون سمجھے گا اس کو جس نے کسی کی جان لیے دیش کا قانون سمجھے گا اس کو سزا دے گا یہاں مسلمان کیوں ہوتا ہے اگر سمویدان میں ایسی کوئی دھارہ ہے کہ مسلمان کرے گا تو اتنا ہوگا اتنی سزا دی جائے گا ہندو کرے گا تو اتنی سزا دی جائے ایسی کوئی دھارہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہندو مسلمان کے چشمے سے کیوں دے گا جاتا ہے ہندو مسلمان کیا کیوں جاتا ہے ہندو مسلمان ہونے نہیں چاہیے مجرم تو مجرم ہے لیکن جب وہ مجرم بن جاتا ہے پہچاند چھپاتا ہے اس سے پہلے بھی تو دو لوگ ہوتے ہیں وہ تب بھی تو ہندو مسلمان ہوتے ہیں جب وہ کیس جاتا ہے اور میریا میں یہ بات سامنے آتی ہے ہندو لڑکے بھی چھپاتے ہیں سامنے آ رہے ہیں اس لئے ہندو مسلمان ہو جاتا ہے جب دو درموں کے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جائے سی بات ہے چچا ہوتی ہے میں آپ کو تیس لاکھ کیس بتا رہا ہوں لیکن ایک بھی ایسے کیس پر ڈیبیٹ نہیں کرے گا کوئی ٹی وی کہ ہندو لڑکے نے مسلمان لڑکی کو دھرم پرورتر کرا لیا کوئی ٹی وی ڈیبیٹ نہیں کرے گا دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ بھی نہیں کریں اس لیے انہیں کیس کو سامنے لائے جاتا ہے آپ لیکن کیوں نہیں ہوں ہم کریں گی سچا اگر کوئی کر رہا ہے اس غلط ارادے سے بلکل بات ہونی چاہیے آپ اتنی سیدھی بن رہی ہیں کیا گوگل کر کے آپ کو پتہ نہیں چلتا کتنی لڑکیوں نے ہندو دھرم خبول کر لیا کیا آپ کو ہندو کے کیس نہیں ملتے ایسے آپ ایمانداری سے کہہ سکتی ہے لڑکیوں کی بات کہیں تو آپ مجھے بتائیے نا کہ کونسے دپارٹمنٹ کا 20 نہیں 30 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 31 29 30 31 31 31 32 32 33 آپ کو پتہ نہیں ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا آپ کو کسی ایسے کیس کا نہیں پتہ میرے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں آیا جس میں بتائیے آپ ہی مانداری سے آپ کو کسی ایسے کیس کا نہیں پتہ گیا کوئی باتن کروں گا میں سامنے تو ایسا کیس نہیں ہے آپ کو گوگل کیجئے آپ کیا کریں گے آپ کی آواز پڑھی پچھنیں گے میں کہہ رہا ہوں ابھی گوگل کیجئے آپ بتائیں گوگل ابھی کیا کروں بتائیے آپ یہی گوگل کیجئے آپ اس پر لکھئے کہ کتنی مسلم لڑکیاں دھرم چھوڑ کر پیار کے معاملے میں ہندو دھرم قبول کر چکے ہیں لکھئے اس پر آپ کو پتا چل جائے گا اچھا تو اس میں ایسا تھا کہ انہوں نے پہلے پہچان چھپائی تھی یہ ایک ترمہ اور آپ جس پر بیعث کر رہی ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ پہچان چھپائی تھی آرے یہی تو cases آ رہے ہیں سامنے کہ پہچان چھپا کر پہلے اس لڑکی کی ساتھ رشتہ بنایا جاتا ہے نہیں آ رہے ابھی جو سنیے ابھی تنیشا ابھی رشتہ داروں گیا تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا لڑکے کی ماں نے لڑکے کو گھر میں ہی دبا پایا گیا ابھی تنیشا مدر کیس تنیشا مدر کیس سنا ہے آپ نے تنیشا مدر کیس سنا ہے ایک پرس کا ہوا ہے بھی سو سائیڈ کیس ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں رہتی تھی وہ اس کی ماں کو پتا تھا سارا لیکن جب اس نے نہیں نہیں رہتی تھی ریلیشن میں رہتی تھی آپ کو جانکاری نہیں ہے ریلیشن میں رہتی تھی اس کی ماں آپ کو پتا تھا ابھی پندرہ دن سنیے آرے جہیں آپ کو جانکاری نہیں ہے سو سائیڈ سے سو سائیڈ سے پندرہ دن پہلے ان کا بریک اپ ہوا تھا سو سائیڈ سے پندرہ دن پہلے ان کا بریک اپ ہوا تھا اس کے بعد میں جس دن جی میں وہ ہی بتا رہا ہوں سو سائیڈ سے پندرہ دن پہلے بریک اپ ہوا اور جس دن اس کا سو سائیڈ ہوتا ہے اس دن بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اس دن بھی ان کی ملاقات ہوئی ماں کو سارا پتہ تھا لیکن جب اس نے سوسائیڈ کر لیا تب ماں کو یاد آیا کہ یہ لڑکا تو مسلمان ہے اس کے تو کہیں افیار اور بھی چل رہے ہیں پہلے سے نہیں جانتے تھے پھر ٹی وی ڈی بیٹ میں ہی ایک ایکٹر نے آ کر مکیش خنہ جن کا نام ہے انہوں نے کہا کہ ایک کے ساتھ دو کے ساتھ چار کے ساتھ یہ تو فلمی ایکٹروں میں ہوتا ہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج ایک کے ساتھ ہیں آج دو کے ساتھ ہیں یہ تو چلتا ہے اور پیار بھی ہو جاتا ہے ریلیشن میں بھی رہتے ہیں اور بریک اپ بھی ہوتے ہیں لیکن جب سوسائیڈ کر لیا لڑکی نے تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو لڑکا مسلمان ہے اور ٹی وی والوں نے کہہ دیا تو لب جہاد ہو گیا اس طرح کے کیسے زھوٹاتے ہو آپ لوگ جن کے کوئی سرپیہر نہیں میں اس کی بات کری ہوں جن میں جنیونی اسی طرح ہی ہے سارے اسی طرح ہیں میں مانتا ہی نہیں کہ اس لب جہاد ہے میں مانتا ہی نہیں کہ لب جہاد ہے جب دیش کی سرکار نہیں مان رہی ہے اینائیہ نہیں مان رہی ہے میں نہیں مانتا ہی ہمارا جب کانوں کو بھی نہیں ہا ہمارے دیش میں مانتا ہی میں کندہ سرکار نہیں سرکار نہیں مانتا ہیaa ہے میں مانتا ہی نہیں مانتا ہی دیش میں جنگزیز سریش میں مطلقا حیitasی های چکی مانتا ہی ہمارے دنگزیز سرکے لیولواننہی نکوورا سرکہ مانتا ہوا معاملہ ہے